تمام دیکھنے سننے والوں کو عداب میری شاعری کے سلسلے میں کچھ متفرک قسم کے اشار تھے جو نائنٹی نائنٹی سکس میں ہی میں نے لکھے تھے جب میری عمر سولہ سال تھی آزمانی کو ایک اشارہ ہم کافی ہے تیرا جانہ تیلی پہ رکھ کے پیش کر دوں گا میری اندر چھپے ہوئے الفاظ کو بھارا صرف تم نے میری عشقوں کو اپنی آنکھوں میں چھپایا صرف تم نے میری درد کے شولے کو اپنی چادر سے بجھایا صرف تم نے میرے شیروں کو ایک نئی جلا بکشی ہے صرف تم نے اور اس شیر کا انوان ہے سمندر دکھ تیرے دکھوں کا ایسا سمندر امد پڑا کہ میری زندگی کے تیرے دکھوں کا ایسا سمندر امد پڑا کہ میری زندگی کے سب راستے بہ گئے اور یہ شیر ہے کہ رہتا ہوں بے قرار تجھے دیکھنے کے لیے ایسا ہوتا ہے کنارہ بیتا لہر سے ملنے کے لیے جیسے اور یہ ایک شیر ہے میری آنکھوں سے عشقوں کی بارش پرسی میری آنکھوں سے عشقوں کی بارش پرسی سارا جہاں آلودہ ہو گیا ہے میرا دکھوں کی کیچڑ پھیل گئی ہے ہرسو دکھوں کی کیچڑ پھیل گئی ہے ہرسو اپنا ہی دل مجھ سے روٹ گیا میرا کہ میں رویا کس لیے کہ میں رویا کیوں اس کے بعد ہے تو نہیں ہستی تو میں کیسے مسکراؤں تو نہیں کنگناتی تو میں کیسے گاؤں تجھے کوئی غم ہے تو میں کیوں نہ رواؤں تجھے کوئی غم ہے تو میں کیوں نہ رواؤں تو نہیں چاہتی اس جہاں کا ساتھ تو میں پھر دنیا والوں کے ساتھ کیوں رہوں یہ شیر ہے اس کا عنوان ہے عشق بڑا ہی تیز ہوتا ہے یہ توفان عشق بڑا ہی تیز ہوتا ہے یہ توفان عشق اڑا دیتا ہے جو فضاؤں میں پہاڑوں کو نہ رہا اس کا چہرہ جب سامنے تو ایسا لگا نہ رہا اس کا چہرہ جب سامنے تو ایسا لگا جیسے کہیں دور چلا گیا ہو مجھ سے میرا آئینا نہ تھا ہوش جہاں کا نہ اپنا جب نہ تھا ہوش جہاں کا نہ اپنا جب میری نظریں اس کی نظروں میں بہ رہی تھی